نا ہی اس ملک کے سیاستدان اچھے ہیں نا ہی اس ملک میں قنوم نام کی کوئی چیز ہے بچ پنجے سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان خوبصورت ترین ملک ہے میرے حساب سے یہاں رہنے کے لئے انسان کو بے حس دہرزمدار اور رشوت خور ہونا ضروری ہے ٹھیک کہہ رہے ہو یار تم نہ تو جہاں میرٹ نام کی کوئی چیز ہے اور نہ ہی انڈسپلن نام کی چڑھیا پر مارتی ہے آئے روز گریب کے بالوں کی طرح بڑھتی ہوئی مہنگائی بے روزگاری اور گربت کے علاوہ یار جہاں ہے ہی کیا قیامت تک نہ ختم ہونے والی گربت ہے ہمارے ملک میں بات تو تمہاری ٹھیک ہے ہمارے معاشرے میں لوگ رشتہ بھی حصیت دیکھ کر دیتے ہیں کردار اور قابلے دیکھتے نہیں اور میرے بھائیوں جا آپ کیلئے جتنا میں ظلیل ہوں یہ سرے میں ہی جانتا ہوں میرے پاس تلیم اور قابلیوں تو تھی پر کوئی سفارش اور رشوت نہیں تھی ان دونوں کو بغیر پاکستان میں انسان پڑے سی تو ہے میں نے بھی زندگی میں دو ہی بار پاکستان کا پیسہ اوپر جاتے دیکھا ہے ایک دانس کے وقت اور دوسرا دانس کے وقت باقی جب سے ہو سنبھالا ہے پاکستان کو کردائی ہی دیکھا ہے پاکستان نے دو ہی شعبے میں ترقی کی ہے ایک کردائی ہونے میں اور دوسرا نشائی ہونے میں نشائی اور کردائی بڑھتے ہی جا رہے ہیں بڑھتے ہی جا رہے ہیں برحال ان لوگوں کے ساتھ ان جیسے ہی بننا پڑتا ہے جب سی اے جالی کال کر کے لوگوں کو لوٹنے والا کام شروع کیا ہے نا اور میں تم لوگوں کو بھی یہی مشروع دوں گا کہ میرے ساتھ مل جو اور بھولے بالے لوگوں کو لالش دیکھ کر لوٹنے شروع کر دوں اور ویسے بھی آج تک تم لوگ کو ملا ہی کیا ہی مانداری کے سائے تلے شاواز میرے وطن کا نوجو ہوں نا شاواز بہت اچھے سوچا تم لوگوں کی اچھا تو آپ کو لگتا ہے اس ملک کے سیاستان اچھے نہیں ہے اچھا تو مجھے بتائیں سیاستان آتے کس ملک سے ہے ہم میں سے ہی کوئی نہ کوئی سیاستان بنتا ہے اور یہ کونسی کتاب میں نیان صاحب آگیا ہے کہ اس ملک میں رہنے کے لئے انسان کو غیظمت دار اور رشترک ہونا ضروری ہے اور ایک بات پاکستان برا ملک نہیں ہے یہاں سے رہنے والے لوگ برے ہیں ان چند بیز میرے اور کرپ لوگوں کی وجہ سے مارا پیارا وطن پاکستان بدنام اور ناکام ہے بہت تو آپ کے ٹھیک ہے بھائی جان 75 سال سے ہم پاکستانی ایک دوسرے کے کانگ کیچنے میں لگے ہوئے ہیں ہم پاکستانی اپنی پریشانی کے وجہ سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا کہ ایک بوسرے کی خوشی اور کامیابی کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں انڈین فلموں میں پاکستان اور اس کے اداروں کو طاقتور دکھایا جاتا ہے اور ہم ان پر بھی تنقید کرتے ہیں آج سے ہم عظم کرتے ہیں کہ ہم خود میں بہتری لائیں گے اور پاکستان کے اچھے شہری ثابت ہوں گے انشاءاللہ میرے پیارے وطن پاکستان کے اچھے دن آئیں گے اسی بات پر نعرہ ہو جائیں پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار